نون مسلم خاتون نے مسجد میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ دیکھنے والے ہر انسان کی آنکھوں میں آسو آ گئے آخر اس نون مسلم خاتون کو نماز میں ایسا کیا دکھا ایسا کیا نظر آیا کہ اس سے رہا نہ گیا اور وہ بھی اللہ کے حضور سزدہ کرنے لگ گئی دوستو نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا دوستو اللہ نے نماز میں ایسی تاثیر اور سکون رکھا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ مشرق اور مومن کے درمیان بنیادی فرق مہج نماز ہے دوستو اس پورے ویڈیو کو دیکھئے جسے شوشل میڈیا پر کافی زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی مسجد میں واجمات نماز ہو رہی تھی کہ باہر سے گزرتی ایک غیر مسلم خاتون نے مسجد میں آ کر جب مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ اس سے رہا نہ گیا اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ رکو سزدہ کرنے لگی اس خاتون کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن یہ خاتون اس عبادت سے اتنی متاثر ہوئی یہ بھی انہی کی طرح نقل کرنے لگی اس نون مسلم خاتون کا حلیہ ٹھیک نہیں تھا اور ڈریس بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا لیکن بعد میں اس خاتون کو مسجد سے باہر کر دیا گیا دوستو اس وقت ایک بڑی تعداد میں غیر مسلم جو مسلمان ہو چکے ہیں کچھ غیر مسلم قرآن پاک کی تلاوت سن کر اور کچھ مسلمانوں کی عبادت میں سکون دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں باقی آپ لوگ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں میں کمیٹ شکسن میں ضرور بتائیے گا ہمارے اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال لکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ